موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامی بوس یہ بوس کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ بوس بننا چاہتے ہیں پر بوس بننے کو سمجھتے نہیں یہاں تک کہ پھر وہ سیمینارز میں جاتے ہیں بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں اپنا ایک ذہن بناتے ہیں کچھ بدل جاتے ہیں کچھ نہیں بدلتے ہیں حالیٰ کہ اگر ہم اسلام میں تعلیمات اسلامی کو پڑھیں تو یہ کوئی دقت والی بات نہیں ہے لیکن افسوس کہ ہم پڑھتے نہیں آئیے آپ کے ساتھ کچھ واقعات شیئر کرتا ہوں جس سے آپ کے سوچنے کا ڈھنگ بدل جائے گا یہ خواہش ہے کہ آپ سپروائزر بنیں مینجر بنیں بوس بنیں لوگوں کی دیکھ ریک لوگوں کے اوپر لیکن چکر یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان پوزیشنز کے بعد ہم حکم چلانے والے بن جائیں گے آئیے آپ کے ساتھ دو واقعات شیئر کرتا ہوں ایک صحابہ کی زندگی سے اور ایک بزرگان علیم کی زندگی سے حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفینہ یعنی کشتی کا لقب عطا ہوا تھا جب دوران سفر ایک تھکے ہارے شخص نے اپنا سامان بھی ان کے کاندوں پر ڈال دیا یہ پہلے ہی بہت زیادہ سامان اٹھائے ہوئے تھے یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش طبعی اور مزح کے طور پر ان سے فرمایا انت سفینہ تن یعنی تم تو کشتی ہو اس دن سے آپ کا یہ لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ آپ کا اصلی نام ہی بھول گئے آپ کا نام تھا رباح اس روایت کو اس دل غابہ میں حضرت سفینہ کی ذکر میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر فور ایٹی ون تو اس سے ہمیں ایک بات تو پتا چلتی ہے کہ بوس ہو یا کوئی اور جب آپ ایک دوسرے کے کلیگ ہوتے ہیں چاہے کسی کیپیسٹی میں ہو تو ایک دوسرے کے کام آنا چاہے بوس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکم جھاڑتا پھرے اور اس کے اندر ہیومینٹی نہ ہو ہمارے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہیومینٹی نہیں رکھتے ہم گھر کے ملازم کو جانور سے بھی بتر ٹریٹ کرتے ہم کو اگر کسی کے اوپر بڑا بنا دیا جائے تو ہماری کم ظرفی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ اس کے پاس نہ جانا پڑے آئیے آپ کے ساتھ ایک اور واقعہ شیئر کرتا ہوں اس سے آپ کو ذرا اور اندازہ ہوگا کہ بوس ہوتا کیا ہے حضرت ابو علی ربتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت رازی رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی میں نے وہ جنگل میں جا رہے تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا میں اس شرط پر تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا کہ ہم دونوں میں سے ایک امیر ہوگا اور دوسرا مات ہے کیونکہ اسلامی حکم بھی یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زائد لوگ جاتے ہوں کہیں تو ایک کو امیر بنا لیں تو خیر بہرحال حضرت ابو علیہ ربتی کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی ہاں میں آپ کو اپنا امیر بناتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی پھر تم پر میری اطاعت لازم ہوگی تو میں نے کہا جی اچھا تو کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے میرا تھیلہ لے لیا اور اپنا سامان بھی تھا اور اسے اپنی پیٹ پر اٹھا لیا جب میں نے یہ تھے کہا تو میں نے کہا حضرت آپ کیے کیا کر رہے ہیں یہ تھیلہ آپ مجھے دے دیجئے انہوں نے فرمایا کیا تم نے مجھے امیر نہیں بنایا کیا تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے کہلنے گا میں خاموش ہوگی اب آگے کیا کہتا میں نے امیر بھی بنایا تھا اور اس بات پر بھی رضا مندی کا اظہار کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ تم پر میری اطاعت لازم ہے اب دیکھیں امیر ہے لیکن سامان اٹھا رہا ہے اس کا جس پر امیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آگے بات کرتا ہوں کہنے لگے کہ ایک رات دوران سفر بارش نے ہمیں آ لیا تو آپ امیر ہیں حضرت راضی رحمت اللہ علیہ لیکن عالم کیا ہے کہ صبح تک میرے سرانے کھڑے ہو کر چادر کے ذریعے مجھے بارش سے بتاتے رہے حالانکہ میں بیچا ہوا تھا اور میں کوشش کروں تو حضرت کہیں کہ میں امیر ہوں اور تم پر میری اطاعت لازم ہے کہنے لگے کہ میں سخت نادم ہوا شرمندہ ہوا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ کاش کاش میں مر جاتا اور آپ سے یہ نہ کہتا کہ آپ امیر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو اس واقعے کو احیاء العلوم میں بیان کیا گیا کتاب آداب الالفت والاخوة الباب الثاری فی حقوق الاخوة والصحبہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس تو کہنے کا بقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اگر آپ کلاس روم میں ٹیچر ہوں یا آپ سپروائزر ہوں مینجر ہوں ورکشاپ آپ کی ہو بوس ہوں کسی کیپیسٹی میں آپ کسی کے اوپر نگران ہو تو اس کو حکم چلانے کا ذریعہ نہ سمجھیں اسے دھوز جمانے کا ذریعہ نہ سمجھیں بلکہ اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی نے آپ پر یہ کرم کیا ہے کہ آپ کو اس چیز سے نوازہ ہے کہ آپ کسی کے اب کام آ سکتے ہیں آپ کو اختیار دیا ہے اختیار کا غلط استعمال نہ کریں امید کرتا ہوں کہ اس سے ہم سب کی اصلاح ہوگی اور آپ میں سے وہ لوگ جو اس چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں اور اس طرح کی بہت ساری اور ویڈیوز جو روز ریلیز ہوتی ہیں آپ انہیں بھی دیکھ سکیں اور اس چینل پر چار ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس پر موجود ہیں تو پلی لسٹ میں جا کر آپ انہیں بھی سن سکتے ہیں السلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں